السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ڈیرس ورنڈ سمیت کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیس ورنڈس آج کی ویڈیو میں پنجاب بورڈز کے جتنے بھی بچے ہیں اور ساتھ ازاد کشمیر بورڈ کے ان کے لیے یہ بائیو کا گیس پیپر جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ریکویسٹ ہے آپ لوگ سے کہ چینل پر اگر آپ لوگ نیو آیاں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دی جائے گا بیل آئیکن کو پریس کر دی جائے گا تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ لوگ کو نوٹفکیشن کی صورت میں ملتی رہے اور انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ اوورال جو ہے تمام سبجیکٹ کے گیس پیپر جو ہے وہ شیئر ہو چکے ہیں تو وہ آپ اسی چینل پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے گیس پیپر ایسے آپ لوگ کو نہ مل رہے ہوں تو آپ لوگ نے اس گیس پیپر کا نام نائنٹھ کمیسٹری گیس پیپر بائی ایچ بی ایسے ایڈوکیشن ڈکر سرچ کریں گے تو آپ پر جو ویڈیو نظر آئے گی تو اس ویڈیو کو آپ اپن کریں گے تو اس میں میرا ہی گیس پیپر جو ہے وہ موجود ہوگا بلکل آپ کو سمجھانے والا گیس پیپر ہوگا جس طرح جو ہے یہ گیس پیپر ہے تو موو کرتے ہیں گیس کی جانب تو دیر سٹوڈنٹ سے لونگ کوئسٹن کی ویڈیو جو ہے وہ تو شیئر ہو گئے ہی لیکن اس ویڈیو میں آپ لوگ کو میں ساتھ مینشن کرتا جاؤں گا کہ کون سے کوئسٹن جو ہیں وہ شارڈ کوئسٹن کے لحاظ سے بھی اور لونگ کوئسٹن کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہیں اور آپ لوگ جب وہ شارڈ کوئسٹن تیار کر رہے ہیں تو اس کو لونگ کے لحاظ سے بھی آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے تاکہ آپ کو الیدس جو ہے اس کو پھر لونگ کے لیے تیار نہ کرنا پڑے تو سب سے پہلے بیولوجی کی تحریف ہے اور اس کی برانچیز ہیں پیپر میں دو برانچیز کا آپس میں موازنہ یا پھر تحریف لازمی آتی ہے اور لونگ کوئسٹن کے لحاظ سے بھی اس کی برانچیز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں تو اس لئے میں نے تمام برانچیز جو ہیں وہ مینشن کی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں جیسے بائیو کی بک جب شروع کرتے ہیں برانچیز ہر بچہ یاد کرتا ہے تو یہ شارٹ اور لونگ دونوں کی لحاظ سے بائیو کی برانچیز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں نیسٹ قویسٹن بائیو کا دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ مضمین کے ساتھ تعلق بھی لونگ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے اور شارٹ کے لحاظ سے بائیو فزیکس کمیسٹری اور بائیو جگرافی کے ساتھ جو ہے تعلق یا ان کی تریفیں یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد نیسٹ قویسٹن ہے آج کل کے دور میں بڑے بیولیجکل مسائل کون سے ہیں بائیو سفیر لیول سے کیا مراد ہے پیراسائٹس کیا ہے جبر بن حیان اور عبدال مالک اسمہ ایک مشہور کتابوں کے نام لکھیں میکرو مالیکیوز اور میکرو مالیکیوز میں فارغ لکھیں دیو سوڈنٹس ویسے سارے قویسٹن ہی امپورٹنٹ ہیں لیکن کچھ قویسٹن جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہیں اس لئے میں نے ان کو آگے مینچن کیا ہوئے ادروائز جتنے بھی گیس پیپر میں دس بارہ قویسٹن ہی چپٹر میں سے دیو ہیں سارے ہی امپورٹنٹ ہیں لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ سارے امپورٹنٹ ہیں لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں ان کو ہی جس میں نے یہاں پر مینچن کیا ہے نیسٹ قویسٹن ہے پپولیشن اور کمیونٹی میں فارغ لکھیں یہ لونگ اور شارڈ دونے کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے یونی سلولر جاندار اور چند یونی سلولر ارگنیزم کے نام لکھیں جاندار ارگنیزم یا جاندار کے نام لکھیں سپیشیز اور ہیبیٹیٹ میں فارغ لکھیں سین لیول اور ٹیشو لیول میں فارغ لکھیں سرسوں کے مطلب مسٹر پلانٹ پودے کا سائنسی نام کیا ہے اس کے دو استعمال لکھیں بائیو ایلیمنٹ سے کیا مراد ہے زراعت اور فارمنگ میں فارغ لکھیں چیپٹر نمبر ٹو تھیوری علام میں فارغ لکھیں سینٹیفک میتھڈ اور بیولوجیکل مسائل یا پرابلم میں فارغ لکھیں ایک اچھے ہیپی تھیسز کی چار خصوصیات لکھیں ریزالٹ مطلب نتیجہ کی رپورٹ کس طرح کی جاتی ہے کنٹرولر گروپ تجربات سے کیا مراد ہے ای ایف اے کنگ کے اہم مشاہدات لکھیں نسبت اور تناسب میں فارغ لکھیں انکوبیشن پیرر سے کیا مراد ہے ڈیڈکشن کی تحریف وضاحت کریں مہیاتی اور مشاہداتی مفروضات مطلب کوالیٹیٹیو اور کانٹیٹیو ابزرویشن میں فرق مثال دے کر کریں تو یہ آپ کے چپٹر نمبر ٹو کے موسٹ امپورٹن شارٹ کوئسٹن ہے موک کرتے ہیں چپٹر نمبر تھری کے جانب چپٹر نمبر تھری میں پہلا کوئسٹن جو ہے یہ لونگ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے بائی ایڈویسٹک تریف کریں اور اس کے امیت کے دو نقاط لکھیں دو کے بجائے چار کا لی جائے گا تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے لونگ کوئسٹن بھی تیار ہو جائے کلاسفیکشن کی تحریف کریں اور اس کے مقاصد لکھیں آٹو ٹرافز اور ہیٹرو یا پیٹرو نہیں ہے ہیٹرو ٹرافز میں فرق لکھیں کنگٹم فنجائی کی دو اہم خصوصیات لکھیں ویرسز کیا ہیں پھر یہ یو کوئسٹن بھی آ سکتے ہیں ویرسز کہاں پائے جاتے ہیں نیکسٹ ہے بیو نومیل نومن کلچر سے کیا مراد ہے خطرے میں اور ناپید سپیشیز سے کیا مراد ہے مطلب انڈینجر اور ایکسٹینٹ سپیشیز تو یہ جو انڈینجر خطرے میں جو سپیشیز ہیں اس کے اگر آپ وضاحت سے یہ کوئسٹن تیار کریں گے تو یہاں آپ کا لونگ کوئسٹن بھی تیار ہو جائے گا نیکسٹ جو ہے فورسٹریشن جنگلات کے کٹاؤ سے کیا مراد ہے اس کی دو وجوہات لکھیں اگر اس کے وجوہات زیادہ کر لیں گے تو یہاں آپ کا لونگ کوئسٹن کے لحاظ سے بھی تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہے پیرائنز اور ورائٹیز میں فارک لکھیں یوکریٹک اور پریوکریٹک میں فارک لکھیں ٹکسنانومی اور سسٹیمیٹک کا تعلق لکھیں نیکسٹ چپٹر نومنبر فور چپٹر نومنبر فور بہت لیندھی چپٹر ہے لیکن جو ہے یہاں پر آپ کو وہ کوئسٹن جو کہ موسٹ ایمپورٹن ہے جسٹ بھئی میں نے گیس میں دیئے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ کوئسٹن تیار نہ کرنے پڑیں پہلا کوئسٹن ہے سیل وال کی وضاحت کریں ہائپورٹونک اور ہائپورٹونک سلوشن میں فارک لکھیں مینگنیفکیشن اور ریجلیشن میں فارک لکھیں پریمری سیل وال اور سکنٹری سیل وال میں فارک لکھیں سیٹ اپ لازم کیا ہے اس کا فنکشن مطلب اس کا کام لکھیں نیکسٹ کوئسٹن ہے یہ ڈیفنیشن تریفیں ہیں سینٹریولز کی لیسوسومز کی کروموسومز کی اور میٹرکانڈر کی انتظام کی تریفیں آپ لوگو آنے چاہیے انڈسائٹوز اور ایکسسائٹوز میں فارک لکھیں پلازمولائسز کا کیا مطلب ہے ڈیفیجن اور فیسیلیٹیٹیٹڈیویجن ڈیفیجن یا ڈیفیجن ہے فیسیلیٹیٹیٹیٹیویجن سے کیا مراد ہے ٹرگر پریشر اور ٹرگر کی وضاحت کریں نیکسٹ چپٹرم فائیو جو میں پہلا کوئسن ہے ڈیسجنکشن اور نا ڈیسجنکشن میں فارک لکھیں کیا زمیٹا اور کراسنگ آور میں فارک لکھیں میٹرسٹریسز کیا ہے کینسر میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے بینگن اور ملگنیٹ یہ بینگن لکھا گیا ہے خیر اور ملگنیٹیٹیویجن سے کیا مراد ہے نیکروسائسز اور اپروسس سے کیا مراد ہے نیکروسائسز کی دو وجوہات لکھیں سیٹوکینیسز کیا ہے ائرپودوں میں کہاں پائی جاتی ہے ریجنریشن سے کیا مراد ہے میٹرسز اور میوسزز میں فارک لکھیں نیز ان دونوں کی اہمیت لکھیں فراغموپلاس سے کیا مراد ہے پودی کے سیلٹ ویجن میں اس کا کیا کردار ہے سیلسائنکل سے کیا مراد ہے اس کے دو فیز لکھیں بڈنگ کیا ہے یہاں آپ لوگیں پانچ چپٹر ہو گئے نیکس چپٹر نمبر سکس چپٹر نمبر سکس نیو سکیم کے مطابق لیکن پہلے اس میں سے لونگ آتے تھے لیکن پھر بھی آپ رسک نہ لیجے گا اس کے لونگ تیار کر لیجے گا شارٹ جو آپ تیار کر رہے ہوں گے انہی کو لونگ کی صورت میں تیار کر لیجے گا اگر خدا نخصہ اگر آپ کے یہ چپٹر نمبر سکس میں سے لونگ آ جاتے ہیں تو آپ کو تیار ہونے چاہیے پہلے کوسٹن ہے میٹر بولزم کی تاریف کریں ریٹ آف انزائم ایکشن پر اصانداز ہونے والے عواموں میں کون سے ہیں نام لکھیں لیکن آپ ان کی تھوڑے تھوڑے بزار تیار کر لیجے گا لونگ کوسٹن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے انزائم کی تریف کریں اور اس کے کوئی سے دو استعمال لکھیں خاص طور پر پیپر یا کاغذ انڈسٹری میں تو اس کے دو بجائے آپ چار استعمال کر لیجے گا تاکہ لونگ کے لحاظ سے یہ کوسٹن تیار ہو لونگ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے پروستیٹک گروپ کو انزائم اور کو فیکٹر سے کیا مراد ہے ایکٹیویشن انرجی سے کیا مراد ہے انزائم ایکٹیویشن انرجی کو کیسے کم کرتے ہیں انزائم کی نیچر سے کیا مراد ہے نیچ پیٹ جائے ہیں انٹرسلولر اور ایکسٹرسلولر سے کیا مراد ہے ان کی مسائل دیں آپٹیوم ٹمپریٹر کیا ہے انزائم انڈیوز فٹ مارڈر بیان کریں ایکٹیو سائٹ اور سبٹریٹ میں فارق لکھیں لاکنٹ کی مارڈر بیان کریں انزائم ایکشن کے میکنیزم سے کیا مراد ہے یہ لوگ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے بائیو کیٹلیٹس سے کیا مراد ہے تو اس طرح چپٹر نمبر 6 کے موسٹ امپورٹنٹ کوئیسٹن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے موو کرتے ہیں چپٹر نمبر 7 کی جانب بائیو انرجیٹک سے کیا مراد ہے اکسیڈیشن اور ریڈیکشن میں فارق لکھیں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین انرجی انرجی یا پھر ایٹی پی کیا ہے یہ کس نے دریافت کی اور ان کو سیل کی انرجی کرنسی کیوں کہا جاتا ہے گلیکولیسز سے کیا مراد ہے یہ ریڈیکشن کہاں ہوتا ہے نیڈی فیڈی یہ کس کے مخفف ہیں نیسٹ قویسٹن ہے فوٹو سنٹیسز کیا ہے اس کی مسئلات لکھیں اگر آپ فوٹو سنٹیسز کا میکنیزم کن لیں گے تو یہ لوگ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہو جائے گا اس کے بعد فرمنٹیشن کی یہ وہ تھوڑی مطلب غلطی ہو گئی فرمنٹیشن لکھنے میں فرمنٹیشن کی طریف اور اس کی دونے اقسام جو کہ لیکٹک ایسیڈ اور آلکولک ایسیڈ فرمنٹیشن ہیں اگر آپ ان کو لونگ کے لحاظ سے کریں گے مطلب صرف فرمنٹیشن کی طریف بھی پیچ میں ایڈ کر دیں گے تو آپ کا لونگ تیار ہو جائے گا لائٹ رییکشن اور ڈاک رییکشن میں فرق لکھیں ریسپیریشن ایروبک اور این ایروبک کے ریسپیریشن کی طریف کریں اگر آپ این ایروبک کے ریسپیریشن کی تھوڑی وضاحت کر دیں گے اس کی ٹائپ سے لکھ دیں گے تو یہ آپ کا لونگ کوئسٹن تیار ہو جائے گا کرپ سینکر کیا ہے پیگمنٹ اور زیٹ سکیم کیا ہے نیوٹریشن میل نیوٹریشن میکرو اور میکر نیوٹرینٹس کی طریفیں مثال دے کر کریں ویٹیمنٹی کے کمی سے کونسی بیماری ہوتی ہے منرلز اور ٹریس منرلز میں فرق لکھیں سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ فیٹری ایسٹ کی مثال دے کر تعریف کریں یا فرق لکھیں سکروی کیا ہے اس کی علامات لکھیں اور الکیوٹی کا کردار لکھیں یہ تھوڑا لینٹھک لونگ کر لی جائے گا کیونکہ لونگ کے لحاظ بھی اور الکیوٹی والاکثر سوال جو ہے پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے پیراسٹریلیسز کی تعریف کریں السر کی بڑی وجہ کیا ہے بولس اور قیم کیا ہے کواشیار کر اور لائپیز کیا ہے چرننگ سے کیا مراد ہے ڈیٹری فیبرز اور فیٹلیزر کیا ہے یہ ان کی تعریف کریں پیلنس ٹائٹ سے کیا مراد ہے اس طرح دیسٹرنز آپ کے آرچ چپٹر کے شار موسٹ امپورٹن شار کوسٹر مکمل ہوئے موو کرتے ہیں چپٹر نمبر نائن تو سب سے پہلے کوسٹر ہیں ٹرانسپاریشن اور ٹرانسپاریشنل پول سے کیا مراد ہے ریٹ آف ٹرانسپاریشن پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتی ہیں یہ لوگ کے لحاظ بھی امپورٹنٹ ہے لینٹی سیل کیا ہے اور یہ پوزی میں کہاں پایا جاتا ہے کوہیین ٹینشن سیوری سے کیا مراد ہے آلٹریز اور وینز میں فارک لکھیں انسانی دل ڈبل پمپ کیوں کھیلاتا ہے کارڈک سینکل سے کیا مراد ہے نیکسٹ ہے وائسکلر سرجری انجیوگرافی اور بائی پاس سرجری پر مقصد نور لکھیں سورکس اور سنکس سے کیا مراد ہے سسٹرول اور ڈائسسٹرول کیا ہے بلڈ اور اس کے مختلف حصے بیان کریں انٹی جین اور انٹی باڈیز میں فارک لکھیں بلڈ کا ایبیا گروپ نیز آلمیڈونل اور ایسپرینٹ سے کیا مراد ہے پلازمہ کو خون سے علاق کیسے کیا جاتا ہے جلد پر انفیکشن جلد پر انفیکشن پس کیسے ہوتی ہے پیری کارڈی فلویڈ کیا کام کرتا ہے آٹریوسیس سیکلورس اور ایتھرو سیکلورس میں فارک لکھیں اور ڈینگی والا ایک سوال لازمی آتا ہے ڈینگی کے علامات لکھیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے یہ آپ کا نائند کلاس کا جو بائیو کا موسٹ امپورٹ گیس تھا وہ آپ لوگ سے شیئر کیا ہے انشاءاللہ آپ کا پیپر اسی میں سے لگ جائے گا دعا میں یاد رکھے گا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا بیسٹ اوف لک اللہ حافظ